بیارہ اسٹیف کی بڑی سفلتہ بیارہ اسٹیف کو ملے ہے جہاں اسٹیف کے نتین ککھیات اپرادیوں کو گرفتار کیا اسٹیف نہیں ہے اسٹیف نے ککھیات اپرادی دلپ شرما کو گوپالگن سے گرفتار کیا ہے اور پولیس نے گرفتار اپرادی کے پاس سے لوٹی ہوئی کاربائن بھی برامت کی ہے ساتھی پولیس نے اس کے پاس سے پانچ کارکوس بھی برامت کیا ہے بتا دیں کہ دلپ شرما ککھیات اپرادی راجگمار شرما کا بھائی ہے وہیں سالوں سے فرار کوکھیات اپرادی بمبم سنگھ کو بھی اسٹیپ نے گرفتار کیا ہے اور بمبم سنگھ کے خلاف لکی سرات خانے میں کئی گم پیر معاملے درچ ہیں اور وہ کئی سالوں سے فرار تھا وہیں اسٹیپ نے کوکھیات اپرادی رامبابو پرساد کو گرفتار کر لیا ہے رامبابو پرساد کے خلاف یوپی ایکٹ کے تحت کئی معاملے درچ ہیں فلال پولیس اس سے پوچھتا اچھ کر رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ نگرانی انوینشن بیرو نے بڑی کاروائی کی ہے بھابن نرمال ویفاق کی پارٹلی پتر ڈیویزن کے کارپالا کپینٹا مدن کمار کے دو ٹھیکاروں پر چھاپی ماری کے دوران کاروڑوں کی چل اچھل سمپتی کا خلاصہ ہوا ہے چوبیس سال کے نوکری میں ہی کارپالا کپینٹا نے ایک دو نہیں بلکہ اکیس پلوٹ خرید لی ہیں بٹنا کے گولہ روڈے ست ورندابن کالنی کے گھر اور پارٹلی پتر ڈیویزن کے دفتر کی تلاشی کے دوران قریب پیرہ لاکھ پچھوہتر ہزار نکت کے علاوہ سونی چاندی کے زیورات اور نویشوں سے سب مدد کاغذات بھی ملے ہیں بیس پینٹ خاتوں میں پریبا ٹھانوے لاکھ روپے بھی جمعہ ہیں نگرانی انوینشن بیرو کے مطابق کارپالا کپینٹا مدن کمار کے پاس سوائیسے کروڑوں روپے زیادہ کے سمپتی پائی گئے اس کے خلاف دو کروڑ چھبیس لاکھ چھوالیس ہزار روپے آئے سوائیسے کروڑی سمپتی پائی جانے کے بعد چھ اکٹوبر کو معاملہ درج کیا گیا حدالت سے تلاشی وارنٹ لینے کے بعد پٹنا کے گولا روڈ کے ورندابن کالنی علاقے کے دو منسلا مکان اور بمرنی مارڈ پیفہ کے پارٹلی پتر ڈیویزن ستہ دفتر کی تلاشی لگے جس میں یہ برامت کی ہوئی ہے 45 زلہ کی پٹیڑھی بیل سرتانہ علاقے کی جارنگ رامپور گاہ میں آپ سے ویباد پتی اور پتنی کی ہتھیا کرتی گئے اس بھٹنا میں دو روکھائل بھی ہوئے ہیں جنہیں دیچی اسپتال میں علاج کے لیے بھرتی کرائے گیا گھٹنا کے بعد پرچنوں میں پور رام نچا حبرتک کی پہچان پتی شرشی کمار اور پتنی سنگیتہ دیوی کے طور پر بھی ہے وردہ جارہ کی زمین پولے کر پہلے سے ویباد چلا رہا تھا جو آج پونی کھیل میں بہتر گیا اس دوران لاتھی دنڈے اور خرصہ جیسے دھاردار ہتھیار سے حملے کی گئے اور اس دوران پتی پتنی کی موت ہوگی بتایا جارہا ہے کہ اس گھٹنا میں دوسرے پکش کے دو لوگ بھی خائل ہوئے ہیں جسے نیچی نرسل پھوم میں علاج کے لیے بھرتی کرائے گیا موتیاری کے بیبرہ کوٹھی ست پنڈیت دین دیال اگریکلچر کالیج میں نومبر سے سبھی کچھائیں آرام ہوگی اس کو لے کر دین سوہ پرنسپل ڈاکٹر کشن کمار کے دوارہ شب مہرک میں گری پوجن کارے سمپن ہوا ساتھی پروفیسر سٹاف اور ودیارتیوں کا آنا بھی اب شروع ہو گیا راجند کے شوشن دالے سے آئے کارمیوں اور پتادکاریوں سے در کالیج کے چھاتر چھاتراؤں نے پوجن کارکرم میں بھاگ لیا اس واقع پر پرنسپل نے بتایا کہ آٹھ نومبر کو کیمپس میں بھاوی دکشان سمالوں کا آئی جن ہوتا جس میں ماننی اوپراشترپتی راجپال اور مفتمندری گورسٹی کے پرمی کالیج لوکارپن کے بعد نومبر سے یہاں کا کچھائیں آرم ہو جائیں گے بے گسرہ میں بشو ہندو پریشد اور بجرنگ دل کے دوارہ کشمیر میں آتنک وادیوں کے دوارہ ہندو کے احتیاء کرنے کے خلاف روز پردرشن کیا ہے بجرنگ دل ردیش حصہ سینجکشو بمکمہ کے نترز میں ایکار کرتا ہوں نے شہر رب جلوس نکال کر ڈیم آفیس پر پہنچ کر پاکستان پی امران خان اور پاکستان کا فتلاہ چلائے اور پاکستان مرد آباد کے جمکر نالے لگایا ہے بجرنگ دل کے لوگوں نے کشمیر میں آتنک وادی حملہ بند کرنے اور ہندو کے حدیاء کرنے کے لئے پاکستان پر جمکر حملہ بولا ومیدبر میں ایک ہی دنوں سے ہوئے بارش کے کارانا ندی نالے اور خیتوں میں جل جمعہ کے ستی پیدا ہو گئی ہے جس کے کارن کئی گاؤں کا سمپرک ٹوٹ گیا تھا وہیں بنیاں پہ کھاپنچات کے تیتریہ گاؤں میں ہیرہ آہر کے پاس نالے میں تیز بہاہو کے کارن نالے پر بنے سمپرک پت پہ جانے سے بنیاں پہ کھاپنچات کے کئی گاؤں سید انی گاؤں کا سمپرک ٹوٹ گیا اس نالے کے اوپر پولیا نہیں دہنے کے کارن فلحال کام چلا مٹی کی بھرائی کر دی گئی تھی جو کچھ دن پور ہوئے لگاتا دھارش میں کٹاؤں ہونے کے کارن آبا گمن باتیت ہوا جس سے لوگوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا رہا ہے ملکنجھر منڈلک شیطر کی بکرم پرکھنڈ میں اکل ہوئے پنچات چناب کے دوران رانی طلاب تنک شیطر کے سید آباد کنفا پنچات کے سید آباد ناوستت مدان کے درسنکھیا پچاسی کے پاس مکیش کمار نے بھی اس کی گرفتاری کی پوشٹی کرتے ہوئے چانچ کے بعد کڑی کاراوائی کی بات کہی ہے اور بات کریں گے مندر میں شہدالوں کے پرویش پر پرتیمند کی درونگا میں کووڈ کے دوسرے لائر کے بعد بھی سرکار نے دھارمی کے سل کو کھولنے کی آنہ کی نینہ کیا ہے لیکن زلے میں کوششورہ سار مندر میں شہدالوں کے آنہ در پرویش پر ابھی بھی پرتیمند لگایا کشش نیو سے باتشیت کے دوران مندر سے چڑے پڑنا پوچارے اور دکانداروں نے بتایا کہ ان کی بخماری کے صحیح ہو گئی ہے انہوں نے جلد سے جلد مندر کھولنے کی مانگتی مدبانی زلے کے کھٹانہ پرکھڑنے میں شکروار کو گویے پنچات چناب کے دوران کارمی گاہ پچمی پنچات ایک مکہ پرتیاشی کے پکش میں مغس متدان کرانے کے آروف میں مالینا بیلہا گاؤں میں متدان کے دکانکہ چھویالیس سیٹالیس اور اٹھالیس پر گراموں نے چم کر ہنگاما کیا اور سلال منیا اوپی کے ایسے چو غلام سرور اور پلس بلوں کو بندھک بنا لیا ہے اس دوران ایسے چو کی پٹھائے بھی کی گئی ساتھی لوگوں نے پلس کی گاڑی کے شیشی بھی تونگی اس دوران ایسے چو کو چھوڑانے آ رہے لوگاں تھانا کے ایسے چو کو حجزانوں کی بھیر نے خدیر دیا گھٹنا کی جانکاری کے بعد کھل پراس کے ایس ڈیو آبی شیخ کمار اور بی ایس پی پرباد کمار شرما سید آلہ دیکاری موقع پر پہنچے تب گراموں نے ایسے چو گلام سرور کو نلمبت کرنے اور ادھر مددان کرنے کی مانگ رکھی اس دوران پلس کی آلہ دیکاریوں نے گراموں کو بھروسہ دیا تبی جا کر گراموں نے ایسے چو کو چھوڑا بکسر کے ڈمراہ اتھانا علاقے کی ایکانی گاہ میں دو بچے آہار میں نہانے کے دوران ٹوب گئے اس گھٹنا میں دونوں بچوں کی ٹوب کر موت ہو گئی گھٹنا کی جانکاری کے بعد موقع پر پہنچے لوگوں نے دونوں بچوں کو پانی سے باہر نکالا اور اسپتال پہنچا ہے لیکن ڈاکٹروں نے دونوں بچوں کو مرتب ہوشیت کر دیا جانکاری کے مطابق دونوں بچے اپنے دوستوں کے ساتھ نہ آنے کے لئے گئے تھے اس بیچ دونوں بچے گہرے پانی میں چلے گئے اور ڈوبنے لگے بچوں نے کافی شور مچایا لیکن جب تک لوگ مانگہ پر پہنچتے تب تک کافی دیر ہوگی تسانے گوٹاکونوں کی مدد سے بچوں کو بار نکالا گیا اور انہیں اسپتال پہنچا آگیا لیکن ڈاکٹروں نے دونوں بچوں کو مرتب ہوشیت کر دیا اس بھٹنا کے بعد پر جنوں کا روڑ کر پورا حال مارد منڈل کے بھدار دھانہ علاقے میں ایک دودھ ویفسائی کیا پرادیوں نے گولی مارکہ حتیہ کر دی بتایا جا رہا ہے کہ مرتب کا منٹو کوسواری دھانہ کے پرلاتپور گاؤں کا رہنے والا تھا جو دودھ کا ویفسائے کرتا تھا منٹو شکروبار شام بھدار دھانہ علاقے کے کئی گاؤں سے دودھ لے کر واپس اپنے گھر لوٹا تھا کہ اسی دورانہ پرادیوں نے صادق پر گاؤں کے پاس اسی گولی مارکہ حلال منٹو کے ہتھیا پرادیوں نے کیسے کارانوں سے کی ہے اس کا پتہ نہیں چل پایا ہے وپالگنج بے پانی برے گھٹے میں ڈوبنے سے بیس سال کے یو وقت کی موت ہو گئی گھٹا محمد پرسانہ کے محمد پر باعثار کی ہے بتایا جا رہا ہے کہ درگا پوجہ کھولے کر پسانے پوجہ سمیتیوں کی طرف سے چندہ اکٹھا کیا جا رہا تھا اس دوران میں تک کچھ سامان کی خریداری کرنے باعثار گیا جہاں گھنٹھی میں پیر فسلنے کے چلتے دوب کر اس کی موت ہو گئی رازانی رانچی کے چوبیس گھنٹے جس چوک سے سینکڑوں واہن گزرتے ہیں اسی چوک پر بے خوف وہ دو بائی سوار اپرادیوں نے لوٹ پارٹ کے دوران ٹرک کے خلاسری کی ہتھیا کرسن سنی پھلا دی گھٹنا نام کم دھانا ایل آقے کی ہے جاندرگا سورین چوک پر کھڑے ایک ٹرک کے خلاسری کی اپرادیوں نے ہتھیا کر دی اور فرار ہو گیا اپرادیوں کی یہ گھٹنا سنسی ٹی وی میں خائد ہو گئی بعد میں ماننگ بواغ پرچانے والے لوگوں نے خلاسری کی لاش کو ٹرک کے اندر دیکھا اور پولیس کو اس بات کی جانکاری دی سیبان میں شکروبار کو دو پر کھنڈوں میں پنچہ چناب ختم ہوا اور چوراپ کے دوران کئی ہنسا کی گھٹنا اس سامنے آئے اس سلسلے میں آجے کا یوکہ شوہ برامت کیا گیا جس کے بعد علاقے میں سنسنی پھل گے گھٹنا ایمچ نگر تھانا کچھ ترکی کرماسی مدیوہ تعلیٰ کے پاس کی ہے جہاں جھاڑے میں کہ یوکہ شوہ سانی گراموں نے دیکھا ملتے کی پہچان ایمچ نگر تھانا علاقے کے رہنے والے رنجیت کے طور پر بھی یہ گیا جارہ کے شکروبار کو پنچہ چناب ختم ہونے کے بعد ملکک جرادی تھانا علاقے کی ٹھے پہاں بازار اپنے سسر آل گیا تھا بیہار کے ڈیپٹی سیم بہتار کی شور پساد اپنے دیوسی دورے پر اپنے گریزلی کا ٹیہار پہنچے کششنیوں سے باتشیت میں ڈیپٹی سیم نے بیہار کی سیاسی حل چل پر اپنی بیباہ کر رہا رکھے بیہار میں دو سیٹوں پر ہو رہے ہیں اپچناؤ اور نیتی آئیوکہ ریپورٹ پر انہوں نے کہا کہ اس پر سرکار دیکھ رہی ہے اور اپچناؤ کو لے کر کہا کہ نشیط طور پر ہماری جیت ہوگی دونوں سیٹوں پر گھٹنا کی جانکاری کے بعد موقع پر پہنچے پولس نے معاملے کی جانچ شروع کر دی وہیں پولس نے آس پاس کے لوگوں سے بھی گھٹنا کے بارے میں پوچھتا اچھ کی ہے نوراپتر کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں کئی گھروں میں نوراپتری کا پوجہ بھی کیا جا رہا ہے نوراپتر پوجہ کے لئے پول دینے کیت میں گئے محلہ کی بیجلی کے سمپرک میں آنے سے موت ہو گئی ہوئی پوری گھٹنا رازانی پٹنا سے سٹے بیٹا فرقشیطر کے رامنگر گاؤں کے مرتک محلہ کے پہچان رامنگر گاؤں نوازی حریندر ٹھاکور کی انچاس ورش پتنی چمپا دیوی کے روپنے ہوئی ہے گھٹنا کے سوچنا ملنے کے بعد موقع پر پہنچی بیٹا پولس نے پوچھت مارٹم کے لئے شوہ کو بھیج دیا ہے بار میں درگا پوجہ اور پنچھا چناب کے لے کر شراب جمع کرنے کی خور لگی ہوئی ہے وہیں دوسری اور پولس کی اور سے شراب تسکر پر نکیل کسنے کے لئے لگتار چھاپے ماری کی جاری ہے پولس گشتی کے دوران جامنی چک گاؤں سے دوسری شراب تسکر کو گرفتار کر لیا ہے اس کے پاس دس لٹر دیسی شراب برامت ہوا وہیں گرفتار دھندے باز کو کوویڈ نائنٹین کے جانچ کے لئے سپتال بھیجا گیا جہاں چانچ کے بعد دونوں دھندے باز کو نیائے ایک حراست کے تحت جیل بھیجا گیا